عزرہ دسمہ باب جب عزرہ خدا کے گھر کے آگے رو رو کر اور اوندھے موں گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعیت اس کے پاس فراہم ہو گئی اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے تب سکنیا بن یہیل جو بنی اعلام میں سے تھا عزرہ سے کہنے لگا ہم اپنے خدا کے گنہگار تو ہوئے ہیں اور اس سرزمین کی قوموں میں سے اجنبی عورتیں بیالی ہیں تو بھی اس معاملہ میں اب بھی اسرائیل کے لیے امید ہے سو اب ہم اپنے مخدوم کی اور ان کی صلاح کے مطابق جو ہمارے خدا کے حکم سے کانپتے ہیں سب بھیویوں اور ان کی اولاد کو دور کرنے کے لیے اپنے خدا سے اہد باندھیں اور یہ شریعت کے مطابق کیا جائے پس اٹھ کیونکہ یہ تیرا ہی کام ہے اور ہم تیرے ساتھ ہیں ہمت باندھ کر کام میں لگ جا تب عزرہ نے اٹھ کر سردار کاہنوں اور لاویوں اور سارے اسرائیل سے قسم لی کہ وہ اس اقرار کے مطابق عمل کریں گے اور انہوں نے قسم کھائی تب عزرہ خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا اور یہو حنان بن علی یاسب کی کوٹھڑی میں گیا اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا کیونکہ وہ اسیری کے لوگوں کی خطا کے سبب سے ماتم کرتا رہا پھر انہوں نے یہودہ اور یروشلم میں اسیری کے سب لوگوں کے درمیان منادی کی کہ وہ یروشلم میں اکٹھے ہو جائیں اور جو کوئی سرداروں اور بزرگوں کی صلاح کے مطابق تین دن کے اندر نہ آئے اس کا سارا مال ضبط ہو اور وہ خود اسیری کی جماعت میں سے الگ کیا جائے تب یہودہ اور بنیامین کے سب مرد ان تین دنوں کے اندر یروشلم میں اکٹھے ہوئے مہینہ نوہ تھا اور اس کی بیسویں تاریخ تھی اور سب لوگ اس معاملہ اور بڑی بارش کے سبب سے خدا کے گھر کے سامنے کے میدان میں بیٹھے کانپ رہے تھے تب عزرہ کہن کھڑا ہو کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے خطا کی ہے اور اسرائیل کا گناہ بھڑانے کو اجنبی عورتیں بیالی ہیں پس خدا اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو اور اس کی مرضی پر عمل کرو اور اس سرزمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ تب ساری جماعت نے جواب دیا اور بلند آواز سے کہا کہ جیسا تُو نے کہا ویسا ہی ہم کو کرنا لازم ہے لیکن لوگ بہت ہیں اور اس وقت شدت کی بارش ہو رہی ہے اور ہم باہر کھڑے نہیں رہ سکتے اور نہ یہ ایک دو دن کا کام ہے کیونکہ ہم نے اس معاملہ میں بڑا گناہ کیا ہے اب ساری جماعت کے لیے ہمارے سردار مقرر ہوں اور ہمارے شہروں میں جنہوں نے اجنبی عورتیں بیالی ہیں وہ سب مقررہ وقتوں پر آئیں اور ان کے ساتھ ہر شہر کے بزرگ اور قاضی ہوں جب تک کہ ہمارے خدا کا کہر شدید ہم پر سے ٹل نہ جائے اور اس معاملہ کا تصفیہ نہ ہو جائے فقط یونتن بن اساحل اور یہازیہ بن تکوہ اس بات کے خلاف کھڑے ہوئے اور مسالم اور سبتی لاوی نے ان کی مدد کی پر اسیری کے لوگوں نے ویسا ہی کیا اور عزرہ کاہن اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض اپنے اپنے آبائی خاندان کی طرف سے سب نام بنام الگ کیے گئے اور وہ دسویں مہینے کی پہلی تاریخ کو اس بات کی تحقیقات کے لیے بیٹھے اور پہلے مہینے کے پہلے دن تک ان سب مردوں کے معاملہ کا فیصلہ کیا جنہوں نے اجنبی عورتیں بیالی تھیں اور کہنوں کی اولاد میں یہ لوگ ملے جنہوں نے اجنبی عورتیں بیالی تھیں یعنی بنی یشو میں سے یو صدق کا بیٹا اور اس کے بھائی ماسیہ اور علی زور اور یارب اور جد لیا انہوں نے اپنی بیویوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا اور گنہگار ہونے کے سبب سے انہوں نے اپنے گناہ کے لیے اپنے اپنے ریوڑ میں سے ایک ایک مینڈھا قربان کیا اور بنی امیر میں سے ہنانی اور زبدیا اور بنی حرام میں سے ماسیہ اور ایلیا اور علایہ اور سامیہ اور یحیل اور اوزیا اور بنی فشحور میں سے علیونی اور ماسیہ اور اسماعیل اور نتینیل اور یوزباد اور علاسہ اور لاویوں میں سے یوزباد اور سمی اور کلایا جو کلاتیا بھی کہلاتا ہے فتحایا اور یہودہ اور علی زر اور گانے والوں میں سے علی یاسب اور دربانوں میں سے سلوم اور تلم اور اوری اور اسرائیل میں سے بنی پرعوس میں سے رمیہ اور بزیا اور ملکیا اور میامین اور علی ذر اور ملکیا اور بنایا اور بنی اعلام میں سے متنیا اور ذکریہ اور یحیل اور عبدی اور یرموت اور الہیہ اور بنی زوتو میں سے علی و اینی اور علی یاسب اور متنایا اور یرموت اور زاباد اور عزیزہ اور بنی ببی میں سے یہو حنان اور حنانیا اور زبی اور اطلی اور بنی بانی میں سے مسالم اور ملوک اور ادایا اور یاسوب اور سیال اور یرموت اور بنی پخت معاب میں سے ادنا اور کلال اور بنایا اور ماسیا اور متنایا اور بسلیل اور بنوی اور منسی اور بنی حارم میں سے علی ذر اور یاشیا اور ملکایا اور سمیہ اور شمون بنیمین اور ملوک اور سمریا اور بنی حشوم میں سے متنی اور متتا اور زاباد اور علی فلت اور یرمی اور منسی اور سمی اور بنی بانی میں سے مادی اور امرام اور اویل بنی اور بڈیا اور کلوہ اور بنیہ اور مریموت اور علیاسب اور متنایا اور متنی اور یسو اور بانی اور بنوی اور سمی اور سلمیہ اور ناتن اور ادایا مقندبی ساسی ساری ازریل اور سلمیا سمرایا سلوم امریا یوسف بنی نبو میں سے یلیل متایا زباد زبنیا یدو اور جوائل بنایا یہ سب اجنبی عورتوں کو بیال آئے تھے اور بعضوں کی بیویاں ایسی تھیں جن سے ان کے اولاد تھی بیویاں